السلام علیکم بہتر دوستو آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنا چاہیں گے وہ ہے پرمیسل سجورنو پرویزوریو یعنی جو عارضی سجورنو ملتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے دیکھیں بات جو ہے کہ کبھی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی امرجنسی کے وجہ سے آپ کو پاکستان یا اپنے کنٹری میں جبھی واپس جانا پڑتا ہے تو اس صورتحال میں کیا تھا کہ آپ کی جو پرمیسل سجورنو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے جیسا کہ اگر آپ نے ریکیستہ کیا ہے تو زیادی سی بات ہے اگر آپ نے اسے رنیوول کروانا ہے تو اس کے دوران آپ ریشو ہوتے پر پاکستان یا اپنے کنٹری جا سکتے ہیں لیکن شینگن کے کسی کنٹری کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے وہ جو آؤٹ آف شینگن جو کنٹری ہیں ماہوے آپ کا سٹے ہو اور آپ اپنے کنٹری میں جائیں تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ پرمیسل سجورنو پرویزوریو کس مقصد کے لیے چاہیے اور اس کی ڈیوریشن کی اتنی ہے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر بل فرز آپ کی جو سجورنو ہے اس کو ابھی فنگر دینے میں ٹائم ہے آپ کو یہاں اگر آپ نے فنگر دے لی ہوئے ہیں اور کسی وجہ سے جو فیملی کی سجورنو ہیں وہ بھی جنو ہونے والی ہیں تو اس میں بہتر جہی ہوتا ہے بجائے کسی رسک کے یا اگر آپ نے کوئی ٹریول کرنا ہے اپنے ملک نہیں بھی کرنا لیکن اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے کسی یورپن کنٹری میں تو ذہر اسی بات ہے والد کے بعد اگر کارتازی سجورنو ہے تو بچوں کے بعد اگر جو سجورنو دو سال کی ہوگی فیملی والی تو وہ نہیں جا سکتے جو کہ ان کی ایکسپائر ہے سجورنو اس کی وجہ سے تو ایک ایٹارین قانون کے مطابق جو پرمیسل سجورنو ہے جس کا نام ہے پرمیسل سجورنو پرو بیز ہو ری ہو اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن وہ ہوتا کہ ہے کہ اس میں آپ نے بلکل کوئی کیٹ وغیرہ نہیں اپنے جمع کرنا نہیں آپ نے ڈائریکلی جو ہے وہ کوشتورہ سے وہ رکیستہ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ذہر جی بات ہے اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے کام کے لیے تو آپ کے پاس کام کا جو ہوگا جو کام کے مالک کی انویٹیشن ہوگی لیٹر ہوگا وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ آپ ساتھ لگا سکیں اس کے علاوہ اگر کسی اور کنٹری میں جا رہے ہیں تو وہاں کی جہاں پہ آپ جا کے رہیں گے سٹیک کریں گے تو کم سے کم وہاں کی آپ کے پاس جو کسی ہوتل کی بکنگ ہے وہ بھی ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو اگر بچے ہیں زیادی سی بات ہے انہوں نے اگر جانا ہے اپنے کنٹری واپس جانا ہے تو کوئی ایک سیم دینے ہیں یا کچھ بھی ہے وہاں کا جو پرنسپل ہے اس کا لیٹر ہونا چاہیے ساتھ میں اور جو آپ کی ہے یعنی کوئی بھی ایمرجنسی ہے وہ آپ نے کسی لیٹر کے ذریعے ہی ایشو کرنی ہے لیکن آپ کے پاس اس کے ساتھ جو اگر آپ کی فلائٹ ہے اس کی جو بکنگ آپ نے کروائی ہوئی ہے وہ آپ کے ساتھ ہونے چاہیے وہ آپ اس کے ساتھ اپنے پراتکے کے ساتھ دکھا گئے اور ایک مارکہ تبولو چاہیے ہوگی سوڑا یورو کی وہ آپ دیں گے لیکن اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ نوے دن یعنی تین مہینے ہوگی لیکن یہ ڈیبینڈ ہے وہ جو کشتورہ کا ڈریکٹر ہے یہ اس پہ ڈیبینڈ ہے کہ وہ آپ کے اس ریکویسٹ کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں یعنی یہ آرزی سجورنوں لیکن ایک بات کا پلیز حیار رہے یہ آرزی سجورنوں وہ لے سکتے ہیں جن کے پاس آرڑی جو سجورنوں ہو یعنی یہ نہیں اگر کوئی فیملی یہاں پہ آئی ہے تو کہنام اس کا ان کا ذریعی سی بات ہے فیملی کے ویزے پہ ہیں کوئی ان کو امرجنسی بن گئی ہے تو جب تک ان کے پاس پہلی سجورنوں نہیں اب تب تک وہ اس سجورنوں کا وہ دماندہ نہیں کر سکتی میرا کام تھا اب تک یہ میسیج پیچانا تاکہ بہت سی بیملیز ہیں بہت سے دوست ہیں سے جو ان مشکلات کا شکار ہوتے تو پر میسید اس جورنوں پر بھی زوری جو ہے وہ وہ ٹوٹرل اس کا میں نے آپ کو طریقہ اگر بتایا ہے وہ یہی ہے تو میر کرتا ہوں یہ میسیج آپ کو پسند آگا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اسلام علیکم پاکستان